بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف اللہ الرحمن لکھتے ہیں وَإِذَا عَدَمَتْ صِفَتُ الْوُجُوبِ لِلْمَامُورِ بِهِ لَا تَبْقَوَ صِفَتُ الْجَوَازِ عِندَنَا خِلَافًا لِلْشَافِعِيهِ اور جب مامور بِهِ کے لیے صفتِ وجوب معدوم ہو جائے تو ہمارے نظریک صفتِ جواز باقی نہیں رہتی امام شافی کا اس میں اختلاف ہے یہ دوسری باس ہے جو گدشتہ اصل کے عمر کا موجب وجوب ہے سے متعلق ہے یعنی جب وہ وجوب جو عمر سے ثابت ہوا ہے منسوخ ہو جائے تو کیا وہ صفتِ جواز جو وجوب کے زمن میں ہے باقی رہتی ہے یا نہیں تو پس امام شافعی نے آشورہ کے روزے سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ صفتِ جواز وہ باقی رہتی ہے فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فَرْضًا سُمَّ نَسَخَتْ فَرْضِيَتُهُ وَبَقِيَ اِسْتِحْبَابُهُ الْآَنَ کیونکہ آشورہ کا روزہ فرض تھا پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کا استحباب اب بھی باقی ہے وعندنا لا تبقى صفت الجواز ثابت فی دمن الوجوب کما ان قطع الاعدائل خاطئت کان واجباً عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدْ نَسَخَ مِنَّا فَرْضِيَتُهُ اور ہمارے نزدیک جو صفت جواز وجود کے زمن میں ثابت ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی جیسے خطا کرنے والے آزا کا خطا کرنے والے آزا کا قطع کرنا بنی اسرائیل پر واجب تھا لیکن ہم سے اس کی فرضیت اور جواز دونوں منسوخ ہو گئے ہیں وَحَاقَدَلْ قِيَاسُ تو یہاں بھی ایسے ہی جو ہے وہ قیاس ہوگا اسی طرح اسی پر دوسرے احکام کو قیاس کر لیا جائے گا وَأَمَّا صَوْمُ عَشُورًا فَإِنَّمَا يَثْبُتُ جَوَازُهُ الْآَنَ بِنَسْءٍ آخَرًا لَا بِذَلِكَ النَّسْءِ الْمُجِبِ لِلْأَدَائِ اور رہا وہ عشورہ کا روزہ تو اس کا جواز اب دوسری نس سے ثابت ہے نہ کہ اس نس سے جو ادا کو واجب کرنے والی ہے لا بذلک النس سے المُجِبِ لِلْأَدَاء وَقِيلَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَظْهَرُ فِي قُولِهَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَآ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ سُمَّ لِيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ تَقْدِیمِ الْغَفَارِتِ عَلَى الْحِنْسِ وَقَدْ نَسَخَوْ جُوبُ تَقْدِیمِ هَا بِالْإِجْمَاعِ وَلَكِن بَقِيَ جَوَازُهُ عِندَهُ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا أَصْلًا اور کہا گیا ہے کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ظاہر ہوگا کہ جس نے کسی چیز پر قسم کھائی پھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے پھر اس کے بعد وہی کام کرے جو بہتر ہے اس لیے کہ یہ ارشاد قسم توننے پر کفارہ کی تقدیم کے وجود پر دلالت کرتا ہے علاقہ کفارہ کو مقدم کرنے کا وجود اجمع سے منصوب ہو چکا ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک اس کا جواز باقی ہے اور ہمارے نزدیک باقی نہیں ہے جی طلبہ اکرام یہ ہمارے آج کی سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اب آئیے اس کی بقاعدہ وضاحت کی طرف وہ بڑھتے ہیں یہ بحث اس سے متعلق ہے کہ عمر کا موجب وجوب ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ وجوب منسوخ ہو گیا جو سیگر عمر سے ثابت ہوا تھا تو کیا وہ جواز باقی رہے گا جو وجوب کے زمن میں ثابت ہوا ہے یا نہیں تو اس بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ وجوب کے ساتھ جواز بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور امام شافعی کے مذہب یہ ہے کہ جواز باقی دہتا ہے جواز متعدد معنی پر بورا جاتے ہیں نمبر ایک جو چیز اقلاً منتنے نہ ہو وہ جائز کہلاتی ہے اور دوسرا جہاں شرعن دونوں عمر یعنی فعل اور ترک فعل برابر ہوں اس کو بوا کہتے ہیں اور تیسرا جس چیز میں شرعی دلائل متعارض ہوں جیسے سور حمار کیونکہ بعض دلائل جو ہے وہ شرعیہ اس کی تحارت پر دلالت کرتے ہیں اور بعض دلال شریف کی نجاست پر دلالت کرتے ہیں یہ خچر وغیرہ کے جھوٹے کے حوالے سے نمبر چار جیسا کہ جو چیز شرعن ممتنے نہ ہو یعنی جس چیز کے بارے میں شارع علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ چیز جائز ہوتی ہے اس معنی کے اعتبار سے جواز جو ہے واجب کے زمن میں پایا جاتا ہے تو حاصل یہ کہ جس کے ترک میں حرج ہو وہ واجب ہے اور جس کے ترک کرنے میں جس کے کرنے میں حرج ہو وہ نجائز ہے اور جس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو وہ جائز ہے جواز کے اسی معنی کے بارے میں شوافق نے کہا کہ وجود منسوخ ہونے کے بعد جواز باقی رہتا ہے اور حناف نے کہا کہ وجود منسوخ ہونے کے بعد جواز باقی نہیں رہتا بلکہ جواز بھی منسوخ ہو جاتا ہے شوافق کی جو مستدل ہے یا شوافق کے جو استدلال ہے بوجی ہے کہ آشورہ کا روضہ ابتدان اس امت پر فرض تھا لیکن سومے رمضان کی فرضیت سے سومے آشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی مگر اس کے استحباب ابھی تک باقی ہے چنانچہ ہمارے زمانے میں بھی آشورہ کا روضہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے تو اس سے معنی ہوا کہ فرضیت اور وجود منسوخ ہونے کے بعد جواز باقی رہتا ہے جواز منسوخ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہے جبکہ حناف کی دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ خطا اور معصیت کرنے والے آزا کا قطع کرنا اور کاٹنا یہ بنی اسرائیل پر واجب تھا لیکن امت محمدیہ سے اس کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی اور جواز بھی منسوخ ہو گئے یعنی اب ایسا کرنا نہ فرض ہے نہ جائز ہے اسی طرح نہ پاک اپنا پاک کرنے کے لیے نجاست لگے ہوئے اس سے کو کٹنا یہ پہلے فرض تھا لیکن ہم طرح اس کی فرضیت اور جواز دونوں منسوخ ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ جب وجود منسوخ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جواز بھی منسوخ ہو جاتا ہے رہا امام شافی کا سوم عاشورہ سے صدلال کرنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہوئی تھی تو اس کا جواز بھی منسوخ ہو گیا تھا لیکن بعد میں اس کا جواز دوسری دلیل سے ثابت ہوا نہ کہ اس دلیل سے جو اس کی ادا کو واجب کرنے والی ہے تو دوسری دلیل سے مراد یا تو قیاس ہے یعنی جس طرح رمضان اور ایام منحی انہا کے علاوہ ایام میں نفل روضہ جائز ہے اسی طرح عاشورہ کے دن نفل روضہ رکھ رہا بھی جائز ہے یا دوسری دلیل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں عاشورہ کے دن کے روضے کا ثبوت اہتا ہے اور اب صاحب نور الانوار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ احناف و شوافق کے درمین اختلاف کا سمرہ اس حدیث میں ظاہر ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز پر قسم کھائی پھر اس نے سمجھا کہ اس کا غیر اس سے بہتر ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دا کر دے پھر وہی کام کرے جو کہ بہتر ہے اب یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کا ارادہ قسم توڑنے کا ہو تو وہ پہلے کفارہ دا کرے پھر اپنی قسم توڑے یعنی کہ حانس ہونے پر کفارہ کا مقدم کرنا یہ واجب ہے کیونکہ جو فل یکفر کا سیہ ہے وہ عمر کا ہے جو حدیث میں آیا کہ وہ کفارہ دا کرے تو جو وجوب کفارہ پر دلالت کرتے ہیں اور پھر جو سمہ کا جو لفظ ہے یہ خلافی یمین کام کرنے یعنی قسم توڑنے کے مؤخر ہونے پر دلالت کرتا ہے ثابت ہوا کہ تقدیم کفارہ علی الحنس جو ہے یہ کیا ہے واجب ہے لیکن تقدیم کفارہ کا وجوب اجماع سے منصوب ہو چکا ہے یعنی حنس پر جو حانس ہونے پر کفارہ کو مقدم کرنا واجب نہیں رہا البتہ شوافی کے نزیق اگرچہ تقدیم کفارہ کا وجوب منصوب ہو گیا لیکن جواز بغتی ہے اور احناف کے نزیق وجوب کے ساتھ ساتھ جواز بھی منصوب ہو گیا ہے چنانچہ اگر کسی نے قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کیا اور پھر قسم توڑی تو شوافی کے نزیق یہ کفارہ جائز ہو جائے گا اور دوسرا کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور احناف کے نزیق یہ کفارہ جائز اور کافی نہیں ہوگا بلکہ دوسرا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا اور پہلا کفارہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا اس کو فقیر سے واپس لینا بھی مناسب نہیں ہے تو یہ واضح رہے کہ ہناف اور شوافی کے دلما حانس ہونے سے پہلے کفارہ کے جائز ہونے اور جائز نہ ہونے کا اختلاف کفارہ مالیہ میں ہے ورنہ کفارہ بھی سوم حانس ہونے سے پہلے بل اتفاق جائز اور کافی نہیں ہے جی طلبہ اکرام یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو آپ نے سنا سمجھا اس کو یاد رکھیں اور بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ شواف و اہنافے کے درمیان اختلاف جو ہے وہ کفارہ مالیہ میں ہے یا کفارہ بھی سوم میں ہے اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ اہناف کی دلیل اور مذہب ترجیح ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم